بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہ تمام راستے بتائیں وہ راستے دیں جس کے ذریعے آپ اپنا مستقبل پاکستان سے بہر بھی بہتر بنا سکتے ہیں اب یہاں پر جو سب سے بڑی خبر دینے جا رہا ہوں میں آپ کو یہ خبر میرے پاس پہلے ہی آگئی تھی لیکن اب میں اس اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ میں بہت بزی تھا امیگریشن میں لیکن اب جو چیز کو بتانی ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ امیگریشن ایک ٹائم ٹکنگ معاملہ ہے یعنی کہ اس میں ٹائم لگے گے لگے گا اور اگر ہم بات کریں ورک ویزاز کی تو اس میں بھی ٹائم لگتا ہے میں نے ایسے بہت سارے کمنٹس دیکھے ہیں کہ بھائی چار چھے دنوں میں فارق کرو ہمارے کو تو چار چھے دنوں میں نہیں ہو سکتا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا لہٰذا میں آپ کو ایزیسٹ وے بتا رہا ہوں اور ایک گوڈ نیوز دے رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سی محنت کر کے اپنی پروفائل کو اس قابل بنا لیں کہ آپ کینیڈا کا بجائے ورک ویزا کا ویٹ کریں یا امیگریشن کے لمبے پروسس میں جائیں جو کہ سالوں پر محید ہے تو آپ ورک پرمٹ یعنی کہ آپ ٹورس ویزا لے سکتے ہیں اور ٹورس ویزا جو ہے وہ کنورڈ ہو رہا ہے ورک پرمٹ کے اندر اور اس بات کو پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ پروپرلی موٹیویٹ کیا گیا ہے اگر آپ آئی آر اسیسی پہ جائیں گے آپ خود بھی کر سکتے ہیں آپ کنسلڈنٹ سے کروا سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو مہاں دیکھیں گے تو کینیڈا میں جو میں نے بتایا آپ لوگوں کو وہ یہ تھا کہ 28 فروری 2023 کو میں نے افسر کہا تھا کہ جو ٹورس ویزا ہے تو کنورڈ ان ورک ویزا میں نے کہا وہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کی ایکسٹینشن نظر آ رہی ہے جولائی تک میں نے افسر یہی کہا تھا اکثر لوگوں سے جنس میں ملاقات ہوئی اور بات ہوئی اب بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی آر اسیسی کے ویب سائٹ پر جا کے آپ دھونڈ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹ ہے یہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے 28 مرچ 2023 سے ایکسٹینڈ کی گئی ہے 28 فبری 2025 تک now you have two more years یہ بہت بڑی بات ہے جن لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے ان کو مبارک بات ہے اور جو لوگ نہیں حاصل کر سکے ان کے بعد سب ایک نہیں دو میں جولائی تک بات کر رہا تھا لیکن یہ دو سال دیے گئے ہیں اور یہ بہت زبردست خوش خبری ہے اب یہاں پر ایک اور خوش خبر دے دوں اور یہ کہ اگر آپ اپنی وچورس فیزا کے اوپر جیسے ہی ورک پرمنٹ حاصل کر لیں گے وہاں پر جوب کی کمی کینیڈا میں نہیں ہے جو کہتا ہے جوب کی کمی ہے اس سے کینیڈا کا پتہ ہی نہیں ہے یا تو وہ کبھی گیا نہیں ہے کینیڈا اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں کینیڈا میں ہوں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے کینیڈا میں جوب کی کمی نہیں ہے میں نے کہا تو جیسے ہی کچھ جوب مل جاتی ہے ویسے ہی اس کی وائف کو اوپن ورک پرمنٹ مل جائے گا اس کے بچوں کو بھی ریسیزنشل معاملات مل جائیں گے اور یہ بہت بڑی خوش خبری ہے اسٹم سکرین پہ آپ وہ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کسی کو نہیں مل رہا تو ISS کی ویπسائٹ ہے ویزیٹر can continue to apply for work permits انسائٹ کینیڈا with temporary policy extended by two years کوئی شک نہیں رہا کوئی شک ماشاءاللہ آگے وڑھتے ہیں جی اب آپ نے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کیسے کر سکتے ہیں یا اپنی سریوگر کیسے سٹرانگ کر سکتے ہیں سی وی آپ کے कینڈ انڈ عیلی بیس ہونی چاہیے آپ نے جو اپلائے کرنا ہے نا وہ صرف اور صرف آپ نے اپنی ہی پوسٹ میں اپلائے کرنا ہے مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کارپینٹر ہوں تو کارپینٹر میں اپلائے کیجئے نمبر وان نمبر ٹو آپ نے ہر جوب کو ایک نئی جوب سمجھ کے ٹارگٹ کرنا ہے اپنی سی وی کے اندر جو بھی ضرورت ہے ایڈیٹنگ کی وہ کرنی ہے کیا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ہر جوب کو سیریس لینا ہے دن میں ایک کر لیں کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن آپ نے ہر جوب کے اندر اس کو لینا ہے کہ اس کے جو کی پوائنٹس ہیں وہ آپ نے ضرور شامل کرنے ہیں اپنی سی وی کے اندر بار بار کہہ چکا ہوں یہ بات یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے جو لوگ میرے سبسکرائبر ہیں جانتے ہیں کہ آپ سی وی کے اندر اور کور لیٹر کے اندر اپنے پوائنٹ ڈالیے یہ بہت ضروری ہے ورنہ آپ کی محنت ضائع ہو جاتی ہے آپ نے ایک ہزار اپلائی کیا جواب نہیں آیا تو میں کوئی حران نہیں ہوں بکوز جب میں آپ سے بات کرتا ہوں کاؤنسلنگ کے اندر تو دس ہزار خرابی ہیں جو آپ مجھے گنوا دیتے ہیں اور اس کو ٹھیک کر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں آپ کو کام ہو جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ ویڈیو بھی غورس دیکھیں گے تو وہ بھی کام آپ کا ہو جائے گا میں آپ کو اس کے بعد جو ہے تقریبا تقریبا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ ویب سائیڈ دینا لگا ہوں ان پر آپ جائیے کیونکہ یہ وہ ویب سائیڈ ہیں جو ریالیٹی میں کام کرتی ہیں جن سے ہم نے ریزلٹ نکالا ہے لوگوں نے ریزلٹ نکالا ہے خود بھی نکالا ہے اور ہم بھی اسے کو استعمال کرتے ہیں اور اس طریقے سے ہم بھی کام کرتے ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں بہت فائدہ مند ہے ان ویب سائیڈ کو استعمال کیجئے گا آپ کہتے ہیں کہ ہم جوپ کو نکالیں کیسے کیونکہ اگر آپ کینیڈا میں بھی ہیں پاکستان میں بھی ہیں تو ہم جوپ کو نکالیں کیسے تو آپ گوگل سرچ کریں گوگل گوگل سرچ کریں اور وہاں لکھیں لیمیا اپروول جوپس لیمیا اپروول جوپس کے بعد آپ کو یہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ کہاں پر ہیں لیمیا اپروول جوپ کو مطلب یہ ہے کہ وہی جوپ سامنے آئیں گی جب آپ کینیڈا جوپ بینک مان لیجئے کینیڈا جوپ بینک کھولیں گے اس میں سامنے آ جائے گا گوگل میں اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہزار اپلائی کیا جواب نہیں آیا تو آپ کو میں ایک ہینڈ دے رہا ہوں اس کو فالو کیجئے گا وہ یہ ہے کہ جب آپ گوگل سرچ کریں اگر آپ ویب سائٹ پر نہیں آتے تو سرچ کریں لیمیا اپروول جوپس جب آپ لیمیا اپروول جوپ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ تمام کی تمام ویب سائٹ آ جائیں گی اس کا کینیڈا جوپ بینک ہے جس میں وہی جوپ کھولے گی آپ سے ریلیڈڈ جو لیمیا اپروول ہوں گی یعنی کہ آپ کو کمپنی لیمیا دینے کو تیار ہوں گی اور آپ کو پروسس میں لے گی ہی لیمیا کے لیے چاہے آپ پاکستان میں ہو یا کہیں پر بھی ہو تو اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک بات تو مسئلہ ختم ہو گیا کہ مجھے ہی کیوں ہائر کریں گے اس کمپنی نے یہ بات فائنل کر لی ہے کہ یہ بندہ میرے پاس نہیں ہے اس لیے میں بہار سے ہائر کروں گا بہار سے ہائر کروں گا تو مجھے لیمیا دینے دیا جائے تو لیمیا بیس کمپنی جو ہے یعنی لیمیا بیس جو معاملہ ہے وہی آپ کو یہ جوب دلوائے گا نمبر ایک ہو گیا نمبر دو ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا پروسس لگتا ہے جب جوب مل جاتی ہے تقریباً تقریباً اس کا ایک مہینے کا ٹائم آپ رکھ لیجئے لیکن چونکہ یہ بزنس جیس کی بات ہو رہی ہوتی ہے ورکنگ جیس کی بات ہو رہی ہے آپ دو مہینے کر لیجئے کوئی پرابلم نہیں ہے تین مہینے کر لیجئے لیکن ہم آئی 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 سیچی کو نہیں چیلنج کرتے یہ ایک مہینے تو بہت زیادہ ہوتا ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں چار دن میں فارع کرو سوری چار دن میں چھے دن میں فارغ پرو تو ہم اس مزاج کی لوگ نہیں ہیں اکثریت جو ہے نا وہ اچھے لوگ ہیں ریالیسٹک لوگ ہیں اور وہ بات سمجھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے جو ورک پرمٹ ملے گا اس کی کنڈیشن کیا لکھی ہوتی ہے یعنی کہ ڈاکومنٹ جب ملتا ہے بندے کو اس پر لکھا کیا ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کلوز ورک پرمٹ آپ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا تو جو آپ کو ورک پرمٹ ملے گا ایک تو اس کی فیز دے نہیں پڑے گی آپ کو ایک سو پچپن ڈالر ایک سو پچپن کینڈین ڈالر اور اس پر لکھا ہوا کلوز ورک پرمٹ یعنی کہ جو کمپنی آپ کو ورک پرمٹ دے رہی ہے وہی کمپنی آپ کو اچھا اب معاملہ ہے کہ آپ کو اس کمپنی کے ساتھ رہنا ہے یہ بات دماغ میں رکھیے گا آپ کو جو میں نے شروع میں خبر دی کتنی مشکل ہوتی تھی مشکل کیا ہوتی تھی کوویٹ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جب ہم کروائے کرتے تھے آپ کو وہاں آپ گئے وزر ویزہ کے اوپر آپ کی وہاں پہ جاب ہو گئی جاب ہوتے ہی انہوں نے کہا ان آؤٹ کرو ان آؤٹ کرو پاکستان جاؤ پاکستان سے واپس آؤ آپ کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے پاکستان جانے کا اور پاکستان آنا جانا کوئی مزاگ بھی نہیں ہے آپ کے لئے اب صورتحال یہ ہے کہ آپ ایک سو پچھپن ڈالر دیجئے آپ کو وہ یو ایس کا بھی ان آؤٹ نہیں کروائیں گے ٹکے نا آپ نے جہاں باپ بیٹھے میں وہی پر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر وہ سٹیمپ لگا دیں گے کینسل آپ کے وزر ویزہ کے اوپر اور ورگ وزر جاری کر دیے جائے گا آپ سے لئے جائیں گے ایک سو پچھپن ڈالر آپ کی فیس ہوگی اور آپ کی وائف سے لئے جائے گی سپاؤس یا جو ورگ اپن ورگ پرمٹ ہے آپ کی وائف کچھ بھی کام کرے کو ٹینشن نہیں ان کو ملے گا سو کینیڈین ڈالر اچھا یہاں پر ایک ایک پرائیوٹ لی آپ کو باپ بتاؤں کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ریورس کر دیں تو کیا کر سکتے ہیں ریورس کرنا تو میں بھی مانتا ہوں آپ کر سکتے ہیں مان لیجئے کہ آپ کی وائف اور آپ کینیڈا کے بیسر ویزہ کے اوپر ہیں اور آپ اپنی بجائے اپنی وائف کی جاب کروا دیتے ہیں اور اس کی کلوز ورگ پرمٹ کرا دیتے ہیں کسی کام کے اندر بھی تو پھر آپ اوپن ورگ پرمٹ پر آ جائیں گے جو مرضی کیجئے ٹھیک ہے نا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں تو نتنگ لائک اٹ یہ آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دماغ میں رکھئے گا کہ میں جن بچوں کی بات کر رہا ہوں بار بار کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ آپ کے بچے آپ کے ساتھ حالانکہ اس کام کے اندر اگر آپ جائیں گے تو ایس کے کوئی ریمٹ نہیں ہے یعنی کہ آپ وزیٹر ویزا کے اوپر آنگے آپ اٹھارہ سال کے ہیں آپ نوے سال کے ہیں آپ جا سکتے ہیں کوئی اٹنشن نہیں ہے آپ جانتے ہی ہیں کوئی پرولم نہیں ہے وزیٹ ویزا ہے بھئی کوئی پرولم نہیں ہے لیکن آپ کے جب پی آر ریزنسی کے طرف جائیں گے آپ اسے طرف جائیں گے تو بچوں کی عمر بائیس سال سے کم ہونی چاہیے ورنہ ان کی اپنی کنڈیشن اپلائے ہو جاتی ہے وہ آزاد کاؤنٹ ہوتے ہیں یا وہ آپ کے آپ کے ایفارسی سے نکل جاتے ہیں یوں سومل دیجئے تو وہ اپنے آزاد ہو جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں اب اس کو کس طرح آپ مزید کر سکتے ہیں تو کینیڈا code.ca پر جا کر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے document کو ایک بار پھر رکھئے چیک کیجئے کیا اس میں کمی پیشی ہیں کیا چیزیں ہیں اور اگر Visit Visa کے اندر ہے آپ listeners ہوں اچھا strike ختم ہو گئی ہے IRCC کے strike ختم ہو گئی ہے اور اب یہ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے سچی بات یہ ہے کہ پہلے hue و sc میرے رکھ رہے تھے کیونکہ IRCC کے دن strike چل رہی تھی تو بہت ہی شادو نادری کو یا رہا ہوگا اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو دو مہینے پر فارغ کر دیں گے اگر میں کہہ رہا ہوں تین مہینے مان لیجئے کوئی بڑی بات نہیں ہے رجائت دے دیتے ہیں لیکن اگر آپ کو ہمارے آفس سے کرنا ہو تو یہ جو لنک پر آپ دیکھ رہے ہیں نیچے جو آپ نمبر چل رہے ہیں ہمارے دو لینڈ لائن ہے پلیز نوٹ کر لیجئے یہ دو لینڈ لینڈ نمبر ہی آپ کو جواب دیں گے اور ایک موائل نمبر ہے جو صرف وٹس اپ کے لیے ہے وٹس اپ کال کے لیے نہیں ہے تو یہی آپ کو جواب دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو چوتا نمبر ہے پانچوہ نمبر ہے چھٹا نمبر ہے کوئی نمبر بھی ہے وہاں سے آپ کو جواب نہیں آئے گا کیونکہ وہ different department کے نمبر ہیں اور different departments ہیں یا account department ہے کچھ بھی ہے اگر آپ account department کو بولیں گے کہ مجھے visit visa کروا ہو تو وہ جواب نہیں دے گا سمپل سی بات یہی ہے یہ جواب بھی نہیں دے گا میں جواب دے رہا ہوں آپ کو یہ نمبر جو چل رہے ہیں یہی آپ کو جواب دینے کے پابند ہیں اس کے علاوہ کوئی اور نمبر اس کا پابند نہیں ہے میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کو کچھ اور دے رہا ہوں یہ آپ کو بس آ رہی ہیں یہ تباہ کا تباہ کانٹنٹ بہت قیمتی ہے نیوزیلینڈ کے حوالے سے بھی ہے اور اور حوالے سے بھی ہے میرے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ